ایک شخص تھے حضرت امام جعفر صادق کے بڑے قریبی تھے اور اہلِ بیت کے وقیل وہ کہے جاتے تھے بڑی تعریف کرتے تھے اہلِ بیت کی انہوں نے حضرت امام جعفر سے کہا کہ حضور آپ بغاوت کریے حکمران کے خلاف تو حضرت امام جعفر صادق نے اس خط کو آگ میں جلا دیا اور فرمایا کہ اس وقت اگر ہم نکلیں گے حکمرانوں کے خلاف تو مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت گری ہوگی حضرت امام حسن نے جس طرح سے امت کو بچایا یہ اولاد اسی طرح امت کو بچا رہے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے لوگ بہت سارے سپورٹ میں تھے لیکن سپورٹ میں ہونے کی بنیاد پر امام جعفر صادق نہیں نکلے حکمرانوں کے خلاف کیونکہ امام جعفر صادق کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان تو بہت ہو گئے دنیا میں لیکن ان تمام مسلمانوں کے اندر اسلامی کردار نظر نہیں آتا اللہ میں اقبال نے کہا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور یعنی ساری دنیا میں مسلمان بہت ہیں بہت کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اسلام کتنے لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ہم اور آپ سب ہی جانتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر ہم سیاست کے خلاف کھڑے ہو گئے تو فائدہ کس نہیں ہوگا صرف نقصان ہوگا مسلمان مارے جائیں گے اس لیے جتنے مسلمان ہو چکے ہیں اب ان کے اندر اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے رسول اللہ کے نوازوں کے دل میں دنیا کی کرسی کا لالچ نہیں ہے اگر محبت ہے اگر کوئی لالچ ہے تو ان کے دل میں صرف یہی لالچ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے ان بچوں کے مستقبل سبر جائیں ان کی تعلیم اچھی ہو جائے تو جو سید ہوتا ہے وہ کرسی کے بارے میں نہیں سوچتا وہ قوم کے یعنی اپنے نانا کی امت کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہی لوگوں کی نسلوں کو امام جعفر صادق نے تیار کیا اور پھر انہی کی بارگاہ سے فیض اٹھانے والا کوئی امام آزم ابو حنیفہ بنا کوئی امام مالک بنا کوئی امام شافعی بنا کوئی صفیان سوری بنا کوئی ابن سیرین بنا جتنے لوگ تیار نہ ہوتے بلکل آج کے دور میں یہ ڈپلو میسی مسلمانوں کا اپنانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں امام جعفر صادق سے یعنی جن کے نام کے کونڈے آپ کھاتے ہیں ان سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے تاکہ آپ زبردستی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے ناچیں آج کے دور میں کبھی قرآن کے نام پہ کبھی رسول اللہ کی توہین کے نام پہ مختلف طریقوں سے اور کوئی غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد آپ کو شوٹ کر دیا جائے یا آپ کوئی ذرا سی توڑ پھوڑ کریں تو آپ کو پھر جیلوں میں ٹھونس دیا جائے یہی غلطی کر رہے ہیں مسلمان ایک لمبے زمانے سے اور مسلمانوں نے جمہوریہ بچانے کا ٹھیکہ اپنے کندھوں پہ لے لیا سیکولیرزم بچانے کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لے لیا مسلمانوں کو چاہیے کہ امام جعفر صادق کے راستے پر سل کر خاموشی سے اپنے اپنے گھروں اور اپنی مسجدوں میں اور اپنے محلوں میں رہ کر کہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں سمجھ رہے ہیں آپ اس سوسائٹی پر اس سے بڑا احسان کوئی ہوئی نہیں سکتا کہ آپ خود کو بدل لیں آپ دیش کی راجنیتی مت بدلیں آپ دیش کی سطح نہیں بدلیں امام جعفر صادق نے یہ سکھایا کہ آپ کا اپنا جو دائرہ ہے اس دائرے میں تبدیلی پیدا کر لیں تو بہت بڑا احسان ہوگا میرا دائرہ یہ پورا محلہ میں اس محلے کو صحیح کر لوں خود کو صحیح کروں اسی طرح سے آپ کا اپنا دائرہ ہے آپ اپنے بچوں پر کام کرئے تو یہ مسلمان اگر ذہن بنائیں گے اور امام جعفر صادق سے یہ سیکھیں گے تو سنسیارٹی پیدا ہوگی سنجیدگی پیدا ہوگی یہ جو بار بار جذبات مچلتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر قرآن کے نام پر مر جائیں گے رسول اللہ کے نام پر مر جائیں گے مگر رسول اللہ کی صیرت نہیں پڑھیں گے یہ صرف جذبات ہیں یہ صرف آپ کو استعمال کیا جاتا ہے امام جعفر صادق کی طرح ڈپلومیسی اختیار کرئے کہ اپنے اندر اسلام کا جمال پیدا کرئے کہ اگر آپ بھنگار کا دھنڈا بھی کرتے ہیں اور کسی غیر مسلم سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے تو وہ آپ کی مشکراہت آپ کے برطاو آپ کے دسترخان کی وجہ سے اتنا متاثر ہو جائے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں بھائی اس ملک میں جو مسلمانوں کے خلاف صادق کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں مسلمان اگر ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیا مانتی ہے